ٹیم کو 163 رنز پر آورٹ کر دیا پاکستان جو کہ ٹیم میچز کے سیریز میں ایک میچ کے خسارے میں کھیل رہا تھا آج دوسرا میچ پاکستانی باولرز نے یوں لگا کہ وکٹ نے ان پر جادو کر دیا ہے اور انہوں نے بلے بازوں پر پاکستان کو جیت کے لیے 114 رنز کا حرف ملا ہے پاکستان نے چھے آورز میں بغیر کسی نقصان کے 26 رنز سکور کر لیے ہیں پاکستان کی طرح سے حارس روف نے پانچ شاہین آفریدین تین اور محمد حسنین اور نسیم شاہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی محمد رزوان نے ایک میچ میں سب سے زیادہ کیچ کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے آسٹریلیا کی خلاف میچ میں محمد رزوان نے چھے کیچ کیے رزوان اگر ایڈم زیمپا کا کیچ نہ گراتے تو ورڈ ریکارڈ بنا سکتے تھے آدم گل کرسٹ، مارک باؤچر، آلک سٹیورٹ، مات پرائر، جوز بٹلر، سلفراز، احمد، کوئنٹن، ڈکھاک اور میتھیو کراس بھی ایک میچ میں چھے چھے کیچ کر سکے ہیں رزوان سلفراز کے بعد یہ ریکارڈ بنانے والے دوسرے پاکستان وکٹ کی اس موقع کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں مارکٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم دے دیا ہے دعا مرزا انمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا اقدامات لینے کی ہدایت کی گئی ہے جس میں عدالت نے مارکٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم دیا ہے اور اتوار کے روز مکمل مارکٹ بند کرنے کا حکم دیا ہے سمان مجید فاتر کو دو دن کے لیے ورک فرم ہوم کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ دھوان دینے والی گاڑیوں کا خلاف کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے عدالت نے ٹرافک پولیس کو دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری بند کرنے کا حدایت کیے جبکہ ڈالسن پولیس کو بھی ٹرافک پولیس کے ساتھ مل کر کاروائی کرنے کی حدایت کی ہے جس سے شاہد کریم نے اس پر سمات کی تھی جس پر ایڈوکیٹ جنرل سموک سے متعلقہ سرگرمیوں کو مونیٹر کرنے کا حکم دیا ہے اس کے حرابہ نے ریمارکٹس کی ہے کہ ڈالسن والے بیکار لوگ ہیں ایک دفعہ خود دیکھا کہ چند لڑکوں کو سڑک با پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بہت مایوسی کا ایزار بھی کیا اور برہم بھی ہوئے کہ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر اپنے ازلام دفاتر میں بیٹے رہتے ہیں انہوں نے حدایت کی کہ افسروں کو باہر نکل کر دیکھنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ منارہ پاکستان کی طرف رات گیارہ بجے وہ جب باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ گاڑیاں بڑی تعداد میں کالا چھوڑ رہی تھی اس لیے کرافک پولیس کو انہوں نے کہا کہ ڈالسن کے ساتھ مل کر مکمل کاروائی کرے اور سپائل طور پر ان گاڑیاں کو بند کریں جبکہ عام دنوں میں مارکٹوں کو رات آٹھ بجے اور اس وقت سے روز مکمل مارکٹوں کو بند رکھنے کا حکم دیا گیا بہت شکریہ دعا مرزا آپ کا ملتان اور اس کے گرد و نوا میں سموک کی شدید شدت سے موٹر ویس کو بند کر دیا گیا ہے آج دنیا بھر کے آلودہ ترین چہروں میں ملتان کا پہلا نمبر ہے مزید بتائیں گے نمائدہ جی او نیوز عمران چادری جی ملتان اور اس کے نواحی علاقے آج شدید سموک کی لپیٹ میں ہے ائر کوارٹی انڈیکس کے مطابق ملتان کا فضائی میار 1635 تک پہنچ گیا ہے جو آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے اور جو ملتان فضائی آلودہی کے حوالے سے دنیا بھر کا سب سے آلودہ ترین شہر ہے ملتان میں اس شدید سموک کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے حد نگاہ کہیں پر صفر اور کہیں پر بہت کم ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے اسی طرح موٹر ویس کے اگر بات کی جائے تو موٹر ویس پر حد نکاز صفر ہونے کی وجہ سے ایم تھری موٹر ویس رجانہ انٹرچین سے لے کر ملتان تک بند کر دی گئی ہے اور اسی طرح ایم فور موٹر ویس شورکورٹ سے لے کر گوجرہ تک بند کر دی گئی ہے موٹر ویس پولیس کے مطابق حد نکاز صفر ہونے پر صبح صویرے ہی موٹر ویس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے ملتان شہر کی جو انتظامیاں ہے ڈسٹک کی وہ سموک پر قابو پانے کے لیے مختلف انتظامات کا دعوے تو گشتہ ایک ماہ سے کر رہی تھی لیکن ان دعووں کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر سموک کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور آج سموک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جس سے شہریوں کو سانس نزلہ زکام اور گلے کی بیمارییں بھی ہو رہی ہیں ملتان کا شمار پنجاب کے ان چار ڈوینز میں ہے جہاں پر بچوں کو سکولوں سے چھٹییں بھی دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ ماسک پہننا بھی جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے ملتان کے صورتحال اپنی جانی فیصل آباد کو رخ کرتے ہیں پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی سموک کی شدت پر قرار ہے فضائی آلودی کا میار تین سو پچاس سے تتاوز کر گیا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں حمد احمد جی سیندی شہر فضائی آباد ہے وہ سلسل سموک کی لپیٹ میں ہے اور ایک شہر کا فضائی میار جو ہے وہ اتحائی موزر ہے آج بھی ہر طرف سموک چاہی ہوئی ہے اس کے ساتھ سے دن کی امیزش بھی ہے جس کی وجہ سے جو حد نگاہ ہے وہ اتحائی کم ہو گئی تھی اور آج جو صبح کے وقتات میں موٹروے ایم پھریو اور ایم فور کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور ملتان آلودہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو ساس لینے میں دشواری کا سامنا ہے آنکھوں کی جلن، گلے کی خراش، بخانسی، نسلہ سکام کاشکار ہو کر شہری جو ہیں حاصل دالوں میں پہنچ رہی ہیں دوسری طرف سموگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کے سسلہ میں محما مقالیات کی کاروائیاں بھی جاری ہیں اور دنستہ چوبیس گینٹوں کے داران مختلف فیکٹیو کی انسپیکشن کی گئی اور اس میں چار فیکٹیو کے کلام کاروائی کی گئی جن میں تین فیکٹیو کے پائلر جو ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں ایک فیکٹیو مالی کے کلام غتمہ درش کیا روائی گیا ہے جبکہ مجبوری طور پر ان کو سات لاکھ روپے کے جمعانے کیے گئے ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی سلسل کاروائیوں کے باوجود بھی مختلف سلسل جو ہے وہ فیکٹیاں دھواں اگر رہی ہیں سب سینڈرڈ فیول کا استعمال کیا جا رہا ہے سڑکوں پر جو گاڑیاں ہیں وہ بھی دھواں پلا رہی ہیں اور فلائی الوکی میں اضاف ایک آسپا بن رہی ہیں لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سموک کی تشویشناک صورتحال پر پنجاب حکومت پاک تفریقہ ہیں عجائب خر آج سے دس دن کے لیے بند کر دیئے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں اس پر صورتحال جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں امی فروا امی فروا بتائیے گا کن کن چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے جی بلکل جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سموک کی صورتحال تھی جو تعلیمی دارے بند کیے گئے اس کے بعد دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت نے پاک تفریقہ ہیں مقلف اور عجائب خر بغیرہ وہ بند کر لیے ہیں اور دس دن کے لیے بند سات نومبر سے لے کے سترہ نومبر تک ہوگا مختصر بتائیے گا کہ لوگوں کو اس بات کا شعور ہے کہ کتنی پریشان کن صورتحال ہے وہ اپنے طور پر احتیاط کر رہے ہیں جی بلکل بھی نہیں شہری کر رہے ہیں احتیاط اور میکمہ یہ تحفظ محولیات کی جانب سے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ سکولوں میں اگر چھٹی کر دی گئی تھی تو بچے پارکوں میں فیملی کے ساتھ انجوائی کرتے نظر آ رہے تھے اسی لئے تفریقہوں کو پر دس دن کی پابندی لگائی گئی ہے ہمارے ساتھ موجود تھی عمی فروا میں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی اجائب گھر دس دن کیلئے بند کیے گئے ہیں آٹھ نومبر سے سترہ نومبر تک پابندی کا اطلاق ہوگا لاہور والوں سے پنجاب والوں سے درخواست تھے کہ سماغ انسانی صحت کے لئے موجود ہے ماسک لگائیں اور کوشش کریں کہ آلوگی کم سے کم پھیلائیں کیونکہ اس وقت سماغ کا وقت ہے تو وہ اس میں آڈ ہو کر مزید آپ کے لئے نقصان کا باعث بن سکتی ہے پاکستان سٹراک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجحان رہا ہے ہنڈرڈ انڈیکس پہلے سیشن میں چھ سو انیس پوائنٹس اضافے سے تیرانوے ہزار ایکسچاریس پر بند ہوا ہنڈرڈ انڈیکس نے پہلے سیشن میں تاریخ کی بلند ترین سدہ تیرانوے ہزار ایکسچاریس بنائی پہلے سیشن میں سینتیس کروڑ شیئرز کے سعودے بارہ آشاریہ سات تین عرب روپے میں تیہ ہوئے اسٹیٹ بانک فاکستان بیرون ملک سے بھیجی جانے والی درقوم کی تفصیلات جاری کر دی ہیں اسٹیٹ بانک کے مطابق اکتوبر میں ورکرز ترسیلات تین آشاریہ سفر پانچ عرب ڈالر رہی اکتوبر دوہزار تیہیس کے مقابلے میں روان اکتوبر چوف بیس فیصد اضافی ورکرز ترسیلات محصول ہیں ستمبر کے مقابلے اکتوبر میں ترسیلات سات فیصد زائد ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے مالی سال کے ابتدائی چار ماہ میں گیارہ عرب چوراسی کروڑ ڈالر بھیجے ہیں ورکرز ترسیلات مالی سال کے ابتدائی چار ماہ میں پینتیس فیصد سے زائد محصول ہوئی ہیں فیصل آباد میں اندرون شہر سنتوں کی موجود کی فضائی آلودگی میں مسلسل اضافے کا باعث ہے جسے شہر سے باہر منتقل کیے بغیر شہریوں کے سانس لینے کو سہل نہیں بنایا جا سکتا تفصیل بتائیں گے عرفان اللہ فیصل آباد میں درون شہر سنتی اداروں کے گرد آبادیوں کے مقین یوں تو سارا سال فضائی آلودگی سے متاثر ہوتے ہیں لیکن سموک کے موسم میں ان کی مشکلات کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں شہری کہتے ہیں کہ گیس کے متبادل لکڑی کوئلہ برادہ جلانے والے کارخانے انہیں زندہ درگور کرنے کے درپے ہیں وارس پورا یہ مقبول روڑ یہاں پہ فیکٹری ہیں کافی ساری اور وہاں پہ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے ان کی چمنیوں سے دعا نکلتا ہے مختلف چیزیں چلاتے ہیں دن راہ سکریاں کام کرتی ہیں ڈیو انڈسٹریز کہتے ہیں کہ فضائی آلودگی سے نپڑنے کے لیے سنتوں کو شہر سے باہر نکالنے کے منصوبوں پر کام جاری ہے انڈسٹریز شہر کے اندر ہیں نائنٹی ایٹی فائیو سے تقریبا چاہ رہے تھے اس وقت یہ انڈسٹریز ایریے میں آ رہے تھے پھر اس میں جو آبادی سال سال شفٹ ہوتی گئی تو وہ اس کے حساب سے وہ پولیوشن کے لیے باعث مان رہا ہے اسی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ سمال انڈسٹریز کے ساتھ مل کے ایک پروگرام بنایا ہے کہ اس کو جو شہر کے اندر اب جو انڈسٹریز آگئی ہے اس کو شفٹ کیا جائے شہریوں کو سموک کی سنگینی سے بچانے کے لیے سنتوں کو شہری عبادیوں سے نکالنے کے منصوبوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے کامرامین علیہ السلام اور محمد عثمان کے ساتھ عرفانولہ جیو نیوز فیصلہ بات